اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ واقعی قرآن کریم شفا کی چیز ہے قرآن کریم کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے لیکن قرآن کریم کے اندر چھ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ ان کے ذریعے سے تمام بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں ان کے ذریعے سے تمام بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں ان آیتوں کو آیات شفا کہتے ہیں یعنی شفا والی آیتیں حضرت شیخ عبدالقاسی مرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بچہ سخت بیمار ہوا یہاں تک کہ ہم سب اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے اسی دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ سے اپنے بچے کی بیماری کے بارے میں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو القاسم کیا تم آیات شفا کو بھلا بیٹھے ہو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے جو شفا والی آیتیں ذکر کی ہیں شفا والی آیتیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن کے بارے میں تمہیں علم ہونا چاہیے تھا تو کیا اے ابو القاسم تم ان آیتوں کو بھلا بیٹھے ہو ان کے بارے میں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کیا تمہیں ان کی جانکاری نہیں ہے حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن میں بیدار ہوا اور میں نے قرآن کریم کے اندر آیات شفا کو تلاش کیا تو میں نے پورے قرآن کریم کے اندر چھے جگہوں پر آیات شفا پائیں وہ آیت شفا یہ ہیں نمبر ایک وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ نمبر دو وَشْفَاءٌ لِّمَا فِي الصُدُورِ نمبر تین نمبر چار وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نمبر پاچ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ نمبر چھے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ حضرت شیخ ابو القاسم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا تو اس سے بچہ اتنی جلدی اچھا ہو گیا اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا جیسے اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہو حضرت تاج الدین رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مشایخ کو دیکھا کہ وہ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے آیاتِ شفا کو لکھا کرتے تھے علماءِ امت کا اس بات پر اجمع ہے کہ قرآنِ کریم کا ہر ہر لفظ کائناتِ انسانی کے لیے تاثیر و شفا بخش اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے اس بات پر علماءِ امت کا اجمع ہے بہرحال یہ چھے آیتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمام بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام بیماریوں کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے شفا بخش ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے ہر بیماری کے لیے پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے آپ جس بیماری کے بھی شکار ہوں بلکہ میں تو یہ دعا کروں گا کہ آپ کسی بھی بیماری کے شکار نہ ہوں لیکن یہ انسانی بدن ہے یہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو آپ جس بیماری کے بھی شکار ہوں اس کے لئے آپ ان آیتوں کو پڑھ لیں لیکن پڑھنے کا طریقہ کمنٹ بوکس میں مجھ سے معلوم کر لیں تاکہ آپ ان آیتوں کے ذریعے سے پورا پورا فائدہ حاصل کر سکیں امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ